آیت اللہ شعبادی آیت اللہ خمینی کے عرفان کے استاد تھے انہوں نے ایک جملہ کہا کہ کوشش کرو کہ اپنے بچے کا ہاتھ خدا کے ہاتھ میں دے دو سبحان اللہ یو علی اس میں پوری تربیت آگئی سبغت اللہ ومن احسون من اللہ سبغتن یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن نگا سورہ بقرہ میں اللہ کا رنگ اور اللہ کے رنگ سے بہتر کونٹ سا رنگ ہو سکتا ہے اللہ کا کب سے کلر ہونے لگائے اللہ کا رنگ یہ قرآن کی آیت ہے سبغت اللہ ومن احسنوں من اللہ سبغتن اللہ کے رنگ سے بہتر کونٹ سا رنگ ہے یعنی خدای رنگ ہو آپ کی زندگی ہے آپ کے گھر پر آپ کے وجود پر آپ کے حویال پر خدای رنگ حابی ہو اپنے بچوں کا آپ خدا کی ہاتھ میں دینے کا مطلب کیا ہے مثال کے تو پر اس نے آپ سے کوئی شوز مانگئے ہیں آپ اسے جل بدیر دلا دیں گے اسے شوز اس کو ضرورت ہے اگر تو آپ اسے کپڑوں کی ضرورت ہے آپ اسے دلا دیں گے لیکن کیا ہی اچھا ہو کہ آپ اسے اگر یہ کہہ سکیں کہ بیٹا یہ جو رزق ہے نا یہ اللہ تعالیٰ مجھے دیتا اور اللہ تعالیٰ نے جو مجھے رزق دیا ہے یا فرض کیجئے کہ اس وقت آپ کے پاس نہیں ہے اور آپ بعد میں زندگی لانا چاہتے ہیں تو بیٹا دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ آپ کے بابا کو وہ رزق دے کہ اللہ کے دیئے اس رزق کے صدقے میں میں آپ کو کوئی دے زب رہا ہوں یہ جو اللہ نے دیا ہے وہ در حقیقت ہمارا رازق ہے اسی سے ہم سب کھائیں گے پھین گے یہ آپ نے فقط اسے شوز نہیں دلایا آپ نے فرض فقط ڈریس نہیں دلایا آپ نے اس کے دل میں اللہ کی محبت کو اچار کر دیا آپ نے اس کے دل میں اہل بیت کی محبت کو جگہ دیا اور آپ کہیں کہ یہ رزق ہمیں مل رہا ہے یہ اہل بیت کی صدقے میں مل رہا ہے بیون نہیں روزق الورا اے مولا آپ کی صدقے میں زمین و آسمان اپنے مقام پر واقع ہیں یہ امام کے لئے امام زمانہ علیہ السلام کے لئے بیون نہیں روزق الورا اور تو مخلوقات کو رس مل رہا ہے وہ آپ کی وجہ سے مل رہا ہے تو کاش اگر ہم یہ باتیں اپنے بچے کو اتطاق سے سکھا سکیں کہ بیٹا جو کچھ بھی میں آپ کو دے رہا ہوں وہ بھی میں نہیں دے رہا رکھی تھا در اخیقت یہ اللہ کے نظام ہے پھر وہ دعائے کہ رب درحم ہمہ کمہ رب بیانی صغیرہ تو بچہ سیکھے گا کہ ہے پروردگار جیسے جیسے ان میرے ماں باپ نے میری تربیت کی اور مجھے پالا بچپن میں ویسے ہی تو رحم فرمائن پر یہ اگر آپ نے یہ کام کیا تو آپ نے اپنے بچے کا ہاتھ خدا کے ہاتھ میں دیا اپنی زندگیوں میں خدا اہل بیت اتھار علیہ السلام محمد علی محمد علیہ السلام انہیں ہی سب سے عزیز رکھیں اور اپنے بچوں کے لئے بھی سب سے زیادہ اہم انہوں کو قرار دلوائیں